السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال کیا جلوس ملاد میں محفل پاک میں یا کسی اسلامی تقریب کے موقع پر دھول بجانا آتش بازی کرنا تالیہ بجانا پچیر ڈیزے بجانے کا اتمام کرنا ناجنا خواتین کا بے پردہ ہو کر جلوس میں اور ایسی تقریباتوں میں شریک ہونا کیسا ہے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم جلوس ملاد اور دینی محفل کا انقاد کرنا یہ بہت ہی اچھا کام ہے لیکن اس میں ڈھول ڈیجے بجانا آتش بازی کرنا بے پردگی کرنا ناجائز اور گناہ ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ان تقریباتوں کا اتمام کیا جاتا ہے انہوں نے ہی ایسے بےہدہ کاموں سے ہمیں منع فرمایا لہذا ایسے غلط کام اور خرافات سے دور رہتے ہوئے ایسے نیک کاموں کا انقاد کیا جائے نیک کام ایسے کیا جائے گانے بجانے کے آلات کے بارے میں یعنی اس کے جو ساز وزانے کے جو اسٹرومنٹ ہیں اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے جلد دو صفحہ نمبر تین سو ارتالیس کے اندر کہ حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ ضرور میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہ یعنی کی زنا ریشمی کپڑوں شراب اور گانے بجانے کے آلات کو گانے بجانے کو حلال ٹھہرائیں گے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو زنا کا کام کریں گے ریشمی کپڑا پہنیں گے شراب پیئیں گے شراب کا کاروبار کریں گے گانا بانا بجائیں گے اور وہ اپنے آپ کو وہ حلال سمجھ کر وہ سب کریں گے اللہ ہوا پھر آلات موسیقی کے بارے میں مسند امام احمد بن حمل میں یہ وارد ہے آپ جلد چھتی صفحہ نمبر چھے سو چالیس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مجھے دو جہاں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے مجھے بانسوری گانے بجانے کے آلات بدھ سریب توڑنے کا حکم ارشاد فرمایا گانے باجے اور آتش بازی کے متعلق حضور اعلیٰ حضرت مہدیس وریلوی امام احمد رضا خان علیہ رحمت اور رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ آتش بازی جس طرح شادیوں شب برات میں رائز ہیں یعنی لوگ کرتے ہیں وہ بھی بے شک حرام ہے اور پورا یہ جرم ہے اس سے مال بھی برباد ہوتا ہے اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو فضول نہ اڑاؤ بے شک اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین کاموں کو ناپسند فرمایا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اس امت کے لیے تین کاموں کو ناپسند فرمایا پہلا فضول باتے کرنا دوسرا مال کو ضائع کرنا اور تیسرا بہت زیادہ سوال کرنا اور مانگنا امام بخاری نے اس حدیث کو مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا شیخ موقع مولانا حضرت شیخ عبدالحق مہدی سے تہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میری کے بری بدعات میں سے یہ اعمال ہیں جو ہندوستان کے زیادہ تر شہروں میں مطارف ہیں رائز ہیں ہوتے ہیں جسے آگ کے ساتھ کھیلنا تماشا کرنے والوں کے لیے جمع ہونا پچھی گندہ جلانا گندہ جلانا اس طرح یہ گانے و جانے کے ان بے فضول معاملات جو رائز ہیں وہ بلا شبہ ممنوں اور ناجائز ہے اور ایک مقام پر بے پردگی کے حوالے سے رشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں جو بے پردہ جسم کے آزاق کو جہاں چھپانا ہے چھپانا فرض ہے ان میں سے کچھ کھلے رکھتی ہے جیسے سر کے بال کچھ حصہ گلے کا کلائی کا پیٹ کا پینلیوں کا تو انہوں اس طور پر تو عورتوں کو غیر محرم کے سامنے ایسے لباس پہننا اس طرح جانا عورتوں کا مطلقن یہ حرام ہے چاہے وہ جلوس میں جائیں چاہے وہ ایسے لباس سے بادار میں جائیں چاہے وہ شادیوں میں جائیں یہ شد حرام ہے تو میرے بھائی جلوس کے اندر آتش بازی کرنا بینڈ باجہ بزانا یا ڈی جے بزانا ناچنا بھول بجانا اور عورتوں کا شامل ہونا یہ جلوس میں عید ملاد النبی یا دوسرے تقاربوں میں یہ کرنا جائز نہیں ہے آپ دین میں جس نبی نے جس احکامات کے لئے ہمیں منع فرمایا تھا اسی نبی کے دین کی آمد کی خوشی میں آج امت اسی راستے کو پنائی ہوئی ہے کتاب فتوہ رزویہ جلد نمبر وائیس صفحہ نمبر دوسو چالیس سے انچالیس اور فتوہ رزویہ جلد نمبر تئیس صفحہ نمبر دوسو اسی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ